کیا ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت وزارت عظمہ کا عوضہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تنہا جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ یہ تو بلکل اوویس ہو گیا ہے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دیوار پہ کہ کوئی بھی جو یہ رسک ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے آئی ایم ایف بجٹ اور اس کے بعد جو قیمتوں میں ایک اور یہاں پہ طوفان آنا ہے اس کو کوئی بھی اپنے کندوں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے nobody is ready to take that responsibility اب وہ responsibility کون لے گا آپ نے election دیکھیں election مانگ رہے تھے elections ہو گئے اللہ اللہ کر کے اب elections تو ہو گئے لیکن آگے آپ کیسے چلیں گے آگے تو سیاستدانوں نے ہی لے کے چلنا ہے نا اگر سیاستدان مل کر نہیں بیٹھیں گے اگر سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اس کا کوئی حل نہیں نکالے گے تو یہ deadline جو ہے جس deadline میں 29 فیوری کو آپ نے یہاں پہ government form کرنی ہے اور اس وقت تک بھی اگر آپ government form نہیں کر سکتے تو then there is going to be a situation تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اس پہ اعتمار اٹھ جائے گا اور ابھی جو uncertainty پھیلی ہوئی ہے اس کو کون handle کرے گا اس کو میں نے تو نہیں handle کرنا نہ آپ نے handle کرنا ہے یہ تو handle کرنا ہے سیاستدانوں نے مل کر اگر سیاستدان مل کر نہیں کوئی حل نکال رہے ہیں یا نہیں ان سے کوئی حل نکل رہا تو then that means کہ یہ یہاں پہ we are heading towards a situation and this situation is going to be very very serious کیونکہ لوگوں نے hopes pin کی ہوئی ہیں اور لوگوں نے یہ hopes لگائی ہوئی ہیں کہ چلو جی جیسا بھی ہے یہ نظام اس میں سے ہم اپنا راستہ نکالیں گے اس کی نوک پلک ٹھیک کر کر اس کو لے کر آگے چلیں گے اس میں اگر کوئی خامیہ ہے تو constitutional changes لائیں گے سیاستدان جو ہیں جو نئے قوانین لے کے آئے گے جو implement بھی کر سکے تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہو پا رہی ابھی پہلی state پہ یہاں پہ گاڑی فسی ہوئی ہے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کا اعتبار اس نظام سے اور majority جو politicians ہیں ان سے اٹھ جائے گا تو اگر وہ situation بن گئی خدا نہ خاصتہ تو پھر ہم کس طرف جائیں گے پھر ایک اور دس سال کا انتظار کریں گے ہم تو وہ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم لوگ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے نہیں تو کئی دیر نہ ہو جائے اگر دیر ہو گئی تو پھر دس سال سے کم پھر بار باری نہیں آئے گی پھر طرز حکمرانی میں بنیادی مسائل کیا ہے مسئلہ جمہوریت میں ہے یا نظام میں ہے دیکھیں جو دان صاحب جو بات کہہ رہے تھا نا کہ میڈل کلاس ہے میڈل کلاس نہیں ہے میڈل کلاس ایبولش ہو چکی ہے میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے یہاں پہ کوئی میڈل کلاس نہیں رہی یہاں پہ تو بہت امیر رہ گیا ہے یا بہت غریب رہ گیا ہے وہ میڈل کلاس گئی وہ سفید پوش لوگ چلے گئے ان کو ختم کر دیا گیا نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں یہاں پہ جو نظام ہے نا بلکل ٹھیک ہے عدنان صاحب یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ لٹسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے نا یا اٹلیسٹ وہاں پہ لوگ کچھ پڑے لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ جمہوریتیں جو ہے وہ پدپدی ہیں ایڈوکیشن جہاں پہ ہوتی ہیں نا وہاں پہ ذرا گروم کرتی ہیں یہاں پہ جمہوریت جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے جمہوریت بالکل ہونی چاہیے لیکن آپ کو اس راستے پر چلنے کے لیے جمہوریت کے راستے تک پہنچنے کے لیے کچھ مراحل تیہ کرنے پڑیں گے وہ مراحل تیہ کر لے اور پھر میرے خیال میں جو لوگوں نے نئی جنریشن جو ہے نئی جنریشن نئی پود جنہوں نے ہوف سپن کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ جو باہر سے پڑھ لکھ کے واپس آئے ہیں اور یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ہوفز جو ہیں ان کو ختم مت ہونے دیں ان کا بیڑا گرک مت ہونے دیں سو اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے پولیٹیشنز کی پولیٹیشنز جو ہیں وہ اگر سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے پلیز ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ اور اگر بیٹھ کے اگر اس نظام میں کوئی پرابلمز ہیں تو اس میں ٹھیک کر لیا جائے اس نظام کو تو کوئی برائی نہیں ہے ہیونز وونٹ فال ککھ نہیں ہونڈ لگا جسی آپ نے ذرا رستہ سدھا کر لو ڈائریکشن ٹھیک کر لے اپنے آپ کو ٹریک پہ ڈال لے اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہے ایکانومی جو ہے نا جس کے گھر میں آج دانے نہیں ہیں ایکنومکلی جو سٹرونگ نہیں ہے اس کو ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے باہر سے اس کو آپ برا سمجھیں اچھا سمجھیں لیکن ریالیٹی یہ ہے یہ ریالیٹی ہے آپ کو کنڈیشن لینڈنگ ایجنسیز کی جو آپ کو یہاں پہ کرزیں دیتی ہیں ان کی ماننی پڑتی ہیں آپ کہہ رہے کہ نظام میں مسئلہ ہے نہیں میں نہیں منتا تیری گل نظام میں مسئلہ ہے اچھا چلو میں ٹھنڈا ہو جائے نہیں نہیں میں اب ذرا کہہ رہا ہے ٹھنڈا ہو جائے